ہم اللہ علیکم ویورز کیا حال امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ سب کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی ہماری ریسی بھی آپ کو پسند آرہی ہوں گی آج ہم آپ کو لوکی کا حلوہ بنا کے دکھائیں گے پہلے ہم نے گاجہ حلوہ بنایا تھا جو آپ کو بہت پسند آیا ہے یہ ریکھیں ڈیڑھ گیلو لوکی پڑھی بھی آپ کے سامنے فریش فریش برفی گھی ٹھیک ہے آدھا گیلو دود ایک پاؤ گھی یہ سب چیزیں فریش آسان اور سمپل طریقے سے بنا کے آپ کو دکھائیں گے یا دیکھیں میں آپ کے سامنے لوکی کے چھلکے میں نے اتار دی ہے چھلکے اتار کے اس کو بیس سے دو حصے میں کریں یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے لوکی کے بیج ہٹانا آپ کو بہت ضروری ہے ضرور ہٹائیں آپ جتنے آپ ہٹا سکتے ہیں ضروری ہے ضرور ہٹائیں اگر تھوڑے بہت وائٹ لوگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وائٹ کے ویسے لوکی جو ہے وہ وائٹ ہو جاتی ہے تو اس میں گرین رنگ گرین نہیں آتا اگر تھوڑے بہت بیج بھی چلائیں تو آپ یہ مس سمجھیں کہ لو بین کلر جو ہے فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں اس سے یہ کہ کلر اور اچھا جائے گا یہ دیکھیں میں نے فریش پکل زبردش کھدو کچھ کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دس منٹ فرائی کرنے کے بعد کیونکہ لوکی پانی چھوڑتی ہے دس منٹ فرائی میں نے کرنے کے بعد اب اس پر میں نے دودھ ڈالا ہے ٹھیک ہے دودھ پورا ایک پاؤ ڈالیں یا پورا آدھر کلو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے میں نے تقریباً ڈیڑھ پاؤ اس میں دودھ ڈالا ہے یہ بہت ضروری ہے اب یہ اسی میں بوائل ہوگی پکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے کتنا پیارا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے پورا ایک کپ اپنے اندازی کے مطابق چینی ڈالی ہے ڈیڑھ کلو لوکی کا حلوہ یہ میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں گا آپ کو پتہ ہے بننے کے بعد یہ تھوڑا ہو جاتا ہے ڈیڑھ کلو لوکی میں پورا ایک کپ چینی ڈالے گی ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے بہت کل جو ہ لائچی ہوتی ہے وہ ڈالی ہے ٹھیک ہے بہت ضروری ہے خوشبو کے لیے چاہیں تو آپ بنی لائسنس بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے مگر میں نے نہیں ڈالا دس سے پندہ منٹ میں بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے سارے بوائل جب ختم ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا اس کے بعد ہم اس میں گی ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اس کا کتنا پیارا خوشبو آ رہا ہے یہ بہترین دس سے پندہ منٹ ہو چکے ہیں ویورز یہ دیکھ میں اس میں گھی ڈال رہا ہوں گھی چار سے پانچ چمچ آپ نے ڈالنے ہیں زیادہ نہیں ڈالنا چاہیں تو آپ اصلی گھی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے وہ بھی چار سے پانچ چمچ ڈالیں گے آپ کو گھی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو دیمیاج کر دینی ہے تاکہ گھی اوپر آ جائے ٹھیک ہے لوکی تیار ہو چکی ہے حلوہ تیار ہو چکا ہے یہ ہم نے سمجھ لیے گھی کا تڑکہ آپ لگائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ it's ready کتنا خوبصورت کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کھانے کے بعد بتائیں گے آپ کو کیسا لگیا جب آپ بنائیں گے تو مجھے بتائے گا کیسی لگی ریسیپی سمپل ہوم میڈ لوکی کا حلوہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا گاجے کے حلوے کی طرح تو ضرور بتائے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نہیں ریسیپی میں good luck bye bye love you